اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں گے اور خاص پر وہ میری سسکائبر جن کی گزارش پر میں نے یہ بزائیب جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا آج کن کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہت سی جو بیٹییں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ماں بھاپ پریشان ہیں انہیں اس بات کی بہت زیادہ تکلیف بھی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہے کیا بچہ ہے تو آج انہیں کے لیے اس مسئلے کے اوپر اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے آج یہ وزائف آپ کے ساتھ بیش کیے جائیں گے نمبر دو کہ پیغام نکاح اگر آپ بیشتے ہو یا شاری کا پیغام آپ کو بھیجتے ہو تو کوئی بھی مسئلہ ہن نہیں ہوتا واپس آ جانا پیغام کا بھیجنا اور واپس آ جانا پھر بیٹی کا رشتہ نہ ہونا شادی کے لیے رشتہ نہ ہونا لڑکیوں کی کسرت سے جو پیغام آتے تو ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہ ہونا ٹھیک ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے میں آپ کو وزائف بتاؤں گی جس میں آپ کوئی سبھی اچھا وزائف چن کر وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا نمبر چار پر میں ایک بات آپ سے کہتی جاؤں کہ جو میری ماں بہنیں گھروں میں پریشان ہیں یا جن بھائیوں کی بیوی فوت ہو چکی ہیں یا طلاح ہو چکی ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نیا وزیفے ہیں ان کو بھی چاہیے یہ وزیفے کریں اور اگر ان وزیفوں کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ہر انسان اچھائی اور برائی سے جڑا ہوا ہے اچھائی اور برائی کا پتلہ ہے تو ہم نے یہ بات سوچ کر یہ پیغام آپ لوگوں تک پنچانا مناسب سمجھا کہ آج کل اس قسم کے پرپورت مسئلے آ رہے ہیں اور پھر ماں جو پریشانیوں سے گزرتی ہیں تکلیفوں سے گزرتی ہیں بیٹییں تکلیفوں سے گزرتی ہیں کوئی اپنی پسند سے شادی کا سوچتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ آپ اپنی پسند سے بھی کرنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کو اسلام میں پسند کو نہ مطلب کے گناہ کہا گیا ہے بلکہ آپ اپنی پسند سے بھی بات چلا کر دیکھیں لیکن طریقہ اسلام کا اختیار کریں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دینا چاہیے والدین کو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں اسلام کے طریقے سے آپ کر کے یہ وظائف اپنی زندگی کو اچھا اور نایاب بنا سکتے ہیں ہم بہت پیارے وظائف ہوں گے شادی کے مسئلے پر بات چل رہی ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی لڑکیوں نہیں شادی کس حجہ سے رکھتی ہیں اور اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اسے تو کہہ نہیں سکتی تو ان کے لئے بھی چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں اللہ پاک کو حاضر نازی رکھ کر اللہ پاک کی طرف اپنا رجوع کر کے تو جو مانگوں گے آپ کو ملے گا بجائے جو شریعت کے خلاف آپ جا کر کام کرو گے اس میں گناہ کا جو ہے آپ طریقہ اختیار کرتے ہو دوسرا گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا پیغام تھا شادی کے لئے ان پیغام کو سننے کے بعد جو میں آپ کو وظائف بتایا کروں گی آپ وہ وظائف کریں کہ ان کے لئے ہیں جن جو بہنے گھروں میں پریشان ہیں اور والدین جو ہیں بی بیٹی کی شادی کے لئے پریشان ہیں ان وظائف کا غلط استعمال کرنا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے کبھی بھی اس چیز کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کمرس فوکس میں کمرس کریں ڈسکرپشن میں ای میل ہے ہم سے ای میل پر رابطہ کریں وہاں سے آپ ہم سے ڈریکٹی بات کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جو بھی ہوگا جواب آپ کو اچھا ہی دے گی اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے پوشیدہ بات کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن پر جائیں وہاں سے ای میل نوٹ کریں اس ای میل پر ہمیں میل چینڈ کریں بہت آنی آپ ہم تک پون سکتے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ ہے کوئی شادی کا ہے کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے یا کسی بھی قسم نیچی معاملوں کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہماری جو سائر ہے وہاں پر جا کر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اب جو میں آپ کو وضائف بتاؤں گی جس مسئلہ کا آپ کا وضائف ہوگا وہ جنے وہ کرے انشاءاللہ سروں کامیابی ہوگی اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ